مآؑ بلدی نا یپی تو ناو لی ربی ہم سجدہو وقی آماؤ ولید نشانی اونے قدی دیکھو سجدے پیا کرداؤں لے قدی رکو پیا کرداؤں لے قدی آتے تصویروں نے اندیاں راتاں قیامیچ گزر دیاں ہیں اندیاں راتاں سجدیاں مچ گزر دیاں ہیں اندیاں راتاں اللہ دے ذکر واسطے گزر دیاں ہیں جڑا کھرام پہ مار دا یو ساری زمگی نماز دا پتا نہ یو اللہ دے قرآن دا پتا نہ یو نبی دے فرمان دا پتا نہ یو او ولی نہیں ولی ہو یوں نے جس سمجھاؤ یا اللہ دا قرآن پڑھ دا یوں دا ہے یا نبی دا فرمان پر دا یوں دا ہے او نا دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہیں زاڑیاں زاؤں کے گزر دیاں ہیں اللہ دے بلی دیاں راتاں گزر دیاں ہیں جا کے گزر دیاں ہیں وہ نا نیندر کمیں آوے ہیں جنو یار دی تانگ ہوئے نا سبان اللہ اللہ جنو یار دی تانگ ہوئے او کدھی سوندہ نہیں او کدھی تے جس ٹیم فرمایا ولی دا رابطہ رابنل ہو جاندہ ہے نا تے جیدن او پوچھ دیا نا تیرا کی آلے جیدن او پوچھے نا تیرا کی آلے پھر ساری رات نیندر نہیں ہو دی پھر اے اندہ جو لذت اندے ذکر چوندی ہے وہ کسے شیچ نہیں ہوندی اس تو میں کہہ جیدن تانگ سجڑ نہ لو جائے یار نہ لو جائے جو پھر راتاں نو سوندے نہیں او نا دیا کی دائیں میں اے فرما دینے رات پر میں بے دردان ملکے گاہ لے رات پر میں بے دردان ملکے گاہ لے رات پر میں تے نیند پیاری آوے درد ملکے گاہ لے رات پر میں بے دردان ملکے گاہ لے رات پر میں سجڑے کی تے سفی آیاں تے سفی آیاں تے سفی آیاں جگاوے ولی رات نو زوندہ نیوندی تانگ سجڑنا لو میلے جاندی آؤ درہ حدیث دا مطالع کرنے ہاں بھائی صاحب نے فرمایا پیرے باہو دا بھی ذکر کرنے ہاں جیڑے پیرے باہو انہوں مندنے درہ سبان اللہ کھپتا چھتا 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 آئے سلطان اللہ رفین دا بھی ماں ذکر خیر کرنے ہاں بنی اسرائیل دا ایک بندائیں بنی اسرائیل دا ایک بنگلے جیڑے لوگ آن دینے ولیاں کڑکی لین جان دیوں یہ تے دو آٹا سفر زائیاں جان دے آج میں کہنا جانا جیڑا سانگلے تو ملتان جان دے جیڑا سانگلے تو فیرزنا بات جان دے کسے ولی دی درگاہتے جان دے میں پیش کرنا توجہ فرمایا جائے میں کیا بنی اسرائیل آنا جائے بنی اسرائیل آنا جائے جیڑا نبی دا غلام نہیں او نبی دا کلمہ نہیں پڑیا پہلے نبی آن دا کلمہ نبی دا کلمہ پڑیا بنی اسرائیل دا بندائیو ولیاں ول چلے رب یوں نو پسند کر لیندہ جیڑا یار دا غلام ہو جیڑا یار دا غلام ہو توجہ کریا جائے زمانداری میری توسی بول دے جائے بنی اسرائیل دا ایک بندائے جسے نرہن میں قتل کیتا ہے دل خیال آیا میں بڑیاں پرائیاں کیتیاں نے میں تے بڑے قتل کر دیتے میں میں رب دا مجرم بن گیا میں گناہ گارا سیاہ گارا بد کردار ہو گیا دل اچ خوف خدا پیدا ہویا میں پر نرین میں بندہ قتل کیتا ہے اللہ دی بارگر رجوع کراؤں اللہ تو ماں بھی منگاؤں میں نو رب کی میں معاف کرے گا چل دیاں چل دیاں ایک بنگرے کل گیا ہے دیکھیا بڑی پاک گاہ بیٹھائے سمجھان واسطے کہہ رہاں یہ دیس لی الفاظ ہیں توجہ فرمایا جائے پھر میں بڑا جڑا مولوی ساں بیٹھے ہیں ایک عالم دین کل گیا کہن لگا عالم دین میں بڑیاں غلطیاں کی تھی آنے میں کتایاں ہو گئی آنے میرے کڑ پڑے جرم ہو گئے ہیں فرمایا کی کی تائی بول کیا دے میں نرین میں بندہ قتل کریا ہے جڑا ایک قتل کرے اس نے پوری انسانیت نو قتل کیتا ہے فرمایا میرے باستے کوئی توبہ دا طریقہ یائے مولوی ساں بجڑے میں جنہ کل گیا ہے وہ پڑے گسے چاہ گیا ہے فرمایا اٹھے دفائے ہو جاؤ تیری بجا تو میرے تیزا بنایا جائے تو تے نڑین میں بندے نو قتل کیتا ہے تیرے باستے کوئی بخش جنہیں جس جنہ میں نکل سڑی وہ سا کیا اللہ تھی رحمت و محروم کیتا ہی تم ہی زندہ نہیں رویں گا تم ہی زندہ نہیں رویں گا اس نے اسے بندے نویں قتل کیتا ہے ساؤں پوری ہو گئے ہیں ساؤں پوری ہو گئے ہیں پھر نکلیا ایک دوسری بستی والویا وہ تھے کسے بندے کھو پوچھیا کہنے میں ساؤں بندہ قتل کیتا ہے میں گناہ کارا سیاہ کارا بعد کردارا میں رب دا مجرم بن گیا میرے باستے کوئی بخش جنہیں اس نے کیا ہاں تیرے باستے بخش جنہیں فرمایا کتے جاہاں فرمایا آپس تی نظر دیا وہ تھے اللہ دے ولی وسطے لے سبھان اللہ وہ کہنے لگا ٹھیک جاؤ فلانی بستی جاؤ جو میں تو سیاہ دے او میرے پیر دا دے رہی سبھان اللہ بولو او میرے لاج پال دا یا آستان نہیں جیتھے جیتھے نسبتاں قیم ہو دی یعنی داخل اندھی سکون آ جاندہ ہے داخل اندھی سکون آ جاندہ ہے دوسرے کیا ہوں فلانی بستی جا چلا جا وہ تھے اللہ دے ولی وسطے لے اللہ دے وہ تھے نیک لوگ بست دے نہیں جی او نا تیرے واسطے دعا منگ چھٹی نا دعا کر چھٹی پہ بیڑا پار ہو جانا ہے اس نے کیا ٹھیک ہے میں چلنا ماں اے دو اللہ دی بس اللہ دے ولیاں دی بستی وال نکلے آئے یہ میں آج تسیداتا سابتے بھی گئے ہوں خاجہ سابتے بھی گئے اولیاں اللہ دے ارستے جان دی کروں نکل دی جان دی اللہ والیاں دی بارگج راویج مصیبت آمی یوں دی آنے تکلیب آمی یوں دی آنے پڑیڑے آشے گن دینے واندینے مر جانا ہے یار دے بوئے تے جانا ہے مر جانا ہے یار دے بوئے تے جانا ہے کیوں 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 جانا ہے توجہ کرو اے جڑے ولینے سارے دربارہ تے جان دے اے تے ایڈ کر لگا توجہ فرمایا جے شیر محمد شرک پوری شرک پوری رحمت اللہ لے آم مریدان نا لے کے توجہ کریہ جمہ بلی اندی ہوئے جڑا مزاران تے حاضری دیں لے اے تے شیر محمد جس جہ میں نکلے نے چل دیاں چل دیاں یلی اجویری دی باہر گا جان لگے مرید نا ہونے مرید نا ہونے جس جہ میں داتا ساب دی گلی آئی شیر محمد اترے لے فرمایا دربار سامنے میں راستے بندر جس جہ میں مستر بار دے کلے وچ دا خلو نے پزار وچ دا خلو نے اب کے داتا ساب دی نگری فرمایا مرید نا ہونے جس جہ میں نا ہونے نے فرمایا ایک سفید چھوڑی آئی باپا یا شرک پوری نے گفتگو کی تھی وہ تو واپس ہونے لگے مرید ارز کر دن حضور ایک بجائے داتا ساب دمیدار سامنے تسیہ تو ہی واپس ہونے لگے فرمایا آگے کیوں نہیں جان لے پھر میں مرید نا ہونے چلو واپس چلیے چلو واپس چلیے سائن کے نہیں جانا مرید بول کی آن دین حضور ایک بجائے سامنے داتا ساب دے تسیہ آر کیوں نا ہونے آزری دے لے آف فرما دین پیلی جنان الملاقات ہوئی یہی علی اجو ری ہے جاری رہے فرما جنان الملاقات ہوئی فرما ساڑھی کیوں میجے کروائی فرما یا جو رنو بے کھن واس تے آنکھ میری ہونی چاہی آنکھ ہے تو سیز آنے گرہ میڑے اللہ دے ولیا ول جان دے فرما او اللہ دے ولیا دی بستیا چلا جاؤ جس چیم جان لگائے بستی دے قریب پہنچ توڑ نہیں گیا راستے چیز رائی لگی آئے روح قبض ہوگی روح قبض ہوگی دنیا تو چلا گیا مسلمان گور کری دنیا تو چلا گیا جس چلا گیا یہ تو جہنم آلے فرشتی آگئے جہنم آلے آدھے نی آسان لے کے جان جہنم آلے آلے پوچھ دینے تو سا کیوں لے کے جانے جہنم آلے فرشتی آلے میں یہ سو بند دا قاتل یہ جہنم مچ جائے گا یہ رب دا مجرم یہ جس نے سو بند قتل کی تا ہے یہ گناہ آرے سیا آرے بعد کردہ آرے یہ بات عمل انہ کوئی عمل نہیں آسان جہنم مچ لے کے جانے جنت آلے جاندینے عزان لے کے جانے و جہنم آلے پچھ دینے تو ساں کیوں لے کے جانے تو سیاں دیو گناہ آرے حسی وین رب دا یار حسی وین رب دا یار فرمائے کی می رب دا یار فرمائے اللہ والی دی پستی بل جار آئے فرمائے اللہ نے ایک رات لے کی آیا توبہ دا طریقہ زکھ آیا خرمائے دا دل خوف خدا پر رج پیدا ہوگی آئے حسی نو لے کے جانے فرشتے جہنم آرے آنجینے آسان لے کے جانے راب دی بار گئے فرشتے گئے راب نے فرمائے فرشتیوں کی دی باس ہاں پہ کر دی ہو رز کی تھی یا اللہ اے سو بندے دا کاتل جنت آرے آنجینے ان ایک بندیاں بھل جا رہے راب نے فرمائے فرشتیوں تُس ہی زمین نا پہ لگو اگر اللہ بھال یا دی بستی دے قریب ہو یا پھر جنت آرے لے جان اگر تو رو یا پھر جہنم مالو لے جان جس ٹھ فرشتے زمین لاب لگے راب نے فرمایا نی فیفر زمین نی بندہ گناہ گار پر میں دی گناہ گار یا لو بھا یا بندیاں دی یا ری لو بھا انہو جان نہیں دی راب نے فرمائے فرشتے تُس زمین لاب کو راب نے زمین نو یو کم دیتا ہے نی زمین سمت جاؤ زمین سمت جاؤ جدی اللہ والے نے اوہ دے قریب ہو جاؤ فرشتے زمین نا پہ دے اللہ والے آنے قریب ہو جانتا ہے جن لے فرشتے لے جان دے پتا چل یا جے پڑی اسرائیل دائیو بھلی عامل چل رب جنت دیل دائے جے علی اجو ویری دا غلام ہو مہین دیل دا غلام ہو یہ دے نبی دے غلام آن دا غلام ہو ہے جے تن کے چل لے جے اونو جنت مل سکتی ہے پھر زہرہ دے پتران دے غلام آن کیون مل سکتی مل سکتی جی او جنت تھی جی او جنت تھی تی پھر شیخ صاحب یاد نے پڑو نگاہ ولی می یہ دانس دے کی نگاہ ہے تھی دا دعوت تھی سین چھ زور دا پیار نو جوان ہو تو فر آواز بھی نابد دو آڈی مر گی مر مل کے کہ لو گن گناہ لبی کرو تھی مل کے کہ لہ آج تھی تھی یہ تصویر بڑھان دے پھر اکرام نکات بین بیٹھے نے نا یہ بھی کیمرہ لے کے بیٹھے رہے مل کے کہ لہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے کی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دے کی بدل تھی ہزار سروں کی تقدیر دے کی بدل تھی ہزار سروں کی تقدیر دے کی بدل تھی ہزار سروں تقدیر دے کی یسی دے او نابلیاں دے غلام آؤ حضرت میاں میر کون میاں میر نے آپ نے تحجد دے بیلے اٹھے نے وزو کی تا تحجد دی نماز وزو کرن لگے نے تے مریض نوں فرمائے مسواق لہ کے آ مسواق لہ کے آ مسواق لہ کے آ یائے ویکھے حضرت میاں میر کمرے ویچ کوئی نہیں کمرے ویچ کوئی نہیں او مریض حیران ہویا پریشان ہویا ہون تے مہ وزو کروا یائے ان پیر میاں میر کمرے ویچ داخل نہیں ہوئے بار بے اٹھا ریا بے کھ آج اس ٹیم فجر دی نماز دا ویڑا ہویا میاں میر کمرے ویچ حاضر ہوگئے کمرے ویچ حاضر ہوئے تے مریض رز کردے حضور فرمایا میں پہچان گیا ماں کس وجہ تو پریشان رز گیتی حضور ایک کل پچھنا چانا تو آنا ولی کو جنی کر سکتا ولی کو جنی کر سکتا چملہ سنی میر میر فرمان دنے منو پتا کیوں پریشان اس سواستے تو پچھنا چانا کی تھے گیس پر میں پوچھ میر تین دس دائے تہ جدہ وزو ای تھے کی تائے نفل مدین شریف پڑھے نے سبان اللہ کبھ ہو وزو ای تھے کی تائے نفل مسجد نبوی اچ پڑھے نے تو آنا کے ایس جمیں اجڑا اینا لمبا سفر تو تے میر